بہت یہ ہوئی کہ میں تھا بیمار میں نے سرجن صاحب سے پچک اٹھوائی وہ چیک کروایا تو انہوں نے کہا ایسی جی کروا لو اور ایک سرے میں ایسی جی والے بابو جی کے پاس گیا تو ایک عورت کہنے لگی میں اسے ایسی جی ایسی جی کرانا چاہتی ہو یہ کرنا نہیں چاہتا تو اس سے کرو میں گیا میں نے بابو یونس جی سے کہا تو وہ چلے آیا جو ہی میں ایسی جی کرانے کے لیے بیٹھ پر لیٹا میں نے کپڑے انہوں نے کہا کپڑے اوپر کرو باسکارٹ ایسے کی باسکارٹ کی جیب میں تھا بیس ہزار روپیا تو میں نے ادھر خیال ہی رکھا اس عورت نے باہر سے کوئی ایسی چیز میرے مرچی یا کیا چیز ہوئی ہے بابو جی کی آنکھوں میں اور میرے جسم پورے پر بھی پڑی تو باگ گئی ادھر سے بعد میں میں جائے ایسی جی کرا کے کھڑا ہوا تو جیب دیکھتا ہوں جیب کھالی ہاں بیس ہزار روپیا میں نے بینک سے ابھی نکال کے لائیا میں بارہ مچ کے بعد اتنی بات ہوئی ابھی روٹ دی ہے میں نے پولیس سٹیشن اس کا چہرہ بھی میں نے دیکھا ڈھاک اس کا تھوڑا سا ترکھی چنجلہ جو انکو بولتے ہیں اس قسم کا ہے میرا نام زلفکار احمد ہے زلفکار سے بتائیں کیا ہوا ہے سر یہ میں ایکچھلی خود بھی آیا ہوا تھا ہسپیٹل میں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے انکل بھی آیا ہوا ہے یہ ہسپیٹل میں یہ بیمار تھے تو تھوڑی دیر بعد میں اندر جاتا ہوں تو بعد میں کوئی تھوڑی آلچال ہوئی ہسپیٹل میں تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے تو پھر انکل جی نے بتایا کہ ایسے میں بیمار تھا ایسی جی کرانے کے لیے آیا تھا تو میرے ساتھ یہ گٹنا ہوئی ہے مطلب ابھی ایسی جی کروائی رہے تھے تو وہاں مرچی بھی دیکھئی ہے میں نے دیوار پر وہ آنکھوں میں مرچی پھیکی ہے وہ ابھی بھی ان کے چہرے پر بھی جو ہے مرچی کا داغ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر سرکاری اداروں میں یہ ہونے لگا تو پھر عام جگہ کیا ہوگا سرکاری اداروں میں